ڈیر سٹوڈنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بائی سیکشن کے آپٹیٹ ہونے کی بیسیک رزمشن کیا ہوں گی دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ فنکشن آپ کے پاس جو ہے گیون انٹرول میں کانٹنیوس ہونا چاہیے اور دوسری ہم نے بات یہ کی ہے کہ فنکشن جو ہے وہ انٹرول کے گیون انٹ پوائنٹ پر اپوزٹ سائنٹ بیہیو کرے اگر یہاں پہ پوزیٹیو ہے تو یہاں پہ نیگٹیو آئے گی آنسر اور اگر یہاں پہ نیگٹیو ہے تو یہاں پہ آنسر جو ہے وہ پوزیٹیو آنا چاہیے کہ فنکشن جو ہے وہ آپ کے پاس اس انٹرول کے دوران لازمی ایک سیکسز کو کٹ کرے گا ان دو ازمشن کے ہوتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائی سیکشن بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے مینز کہ اس کا جو ہر آئیٹریشن جو ہے وہ گرافیکلی کیسے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے لیے لیٹس پوز ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم خود سے ایک فنکشن لے لیتے ہیں لیٹس پوز یہ ایک گیون فنکشن ہے اور اس کا ایکس نوٹ یہ رہا اور اس کا لیٹس پوز کہ ایکس ون یہ رہا اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو فنکشن کا ریسپونس ہے ایکس نوٹ پہ نیگیٹیو ایکس نوٹ ایکس نوٹ ایکس نوٹ اور ایکس ون پہ پوزیٹیو ایکس ون ایکس ون ایکس ون سب سے پہلے جو ہے بائس ایکشن کرتا یہ ہے کہ جو انٹرول کے انڈ پوائنٹ ہوتے ہیں ان پہ مین لیتا ہے اور اس کا سینٹر پوائنٹ آپریٹ کرتا ہے سینٹر پوائنٹ دیکھتا ہے لیٹس پوز اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے جب اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں پہ آئے تو یہ آپ کے پاس ایکس ٹو کہلائے گا جو کہ برابر ہوگا ایکس نوٹ پلس ایکس ون ڈیوارڈ بار ٹو کے ان دونوں کا مین ہے اب اس کے اوپر یہ فنکشن کو چیک کرے گا کہ فنکشن کے اندر پوٹ اپ کرنے پہ یہ ویلیو کیا آ رہی ہے اب یہاں پہ یہ نیگیٹیو آ رہی ہے ادھر نیگیٹیو ہے ادھر بھی نیگیٹیو ہے اور یہاں پہ پوزیٹیو ہے اب ایکس ٹو نے ایکس نوٹ اور ایکس ون میں سے کسی ایک کو ریپلیس کرنا ہے یہ نیو ایسٹی میٹ ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کو ریپلیس کرے گا اگر تو ہم ایکس ٹو ریپلیس کرے ایکس ون کو تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایکس ٹو ایکس ون کو ریپلیس کرے گا تو ایکس ون تو پوزیٹیو تھا اگر اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا تو یہ آپ کے پاس نیگٹیو ہو جائے گا x not already negative ہے دونوں نیگٹیو کی presence میں آپ کے پاس روٹ انہیں کی کوئی بھی جو آپ کے پاس condition ہے وہ may or may not پہ آ جاتی ہے ہو سکتا ہے روٹ ہو ہو سکتا ہے روٹ نہ ہو کہ یہاں سے function negative side سے گیا positive side سے ہوتا وہ دوبارہ negative side پہ ہو گیا ہو سکتا ایسا ہو لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آپ کے پاس اگر میں x2 کو x not سے replace کر دوں تو پھر آپ کے پاس یہ negative اور یہ positive کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو search space ہیں x not سے x2 اور دوسری x2 سے x1 ہمیں ان دو search spaces میں سے کسی a کا انتخاب کرنا ہے اگر میں اس کا انتخاب کرتا ہوں تو definitely root کی طرف جاتا ہوں اگر میں اس search space کا انتخاب کرتا ہوں تو definitely root سے root کے ہونے کی تصدیق ہے وہ میرے پاس نہیں ہوگی اس لیے میں یہ 50% search space جو ہے اس کو discard کر دیتا ہوں اور next جو 50% search space ہے اس کو okay کر دیتا ہوں اب next آپ کے پاس یہ پہلی iteration میں یہ 50% search space جو تھی یہ discard ہو چکی ہے اب ہماری search space صرف یہاں سے یہاں تک لے گئی ہے اب by section next یہ آپ کی first iteration operate ہو گئی second iteration کے لیے again آپ کے پاس یہ دو جو points رہ گئے ہیں x2 اور x1 اب وہ incorporate کرے گا اس کا center point لے گا let's suppose here یہ آ گیا x3 اور x3 پہ جو function behavior ہے وہ positive ہے اب یا تو x3 x2 کو replace کرے گا یا x3 x1 کو replace کرے گا x3 کا sign x1 کے ساتھ match کر رہا اس لئے x1 کو discard کر دے گا اب یہ search space یہاں سے یہاں تک یہ discard ہو جائے اور یہ next search space یہاں سے یہاں تک یہ اوکے ہو جائے اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا کام کرتا دے گا